حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حج عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص اس کو روایت کرتے ہیں جو تبرانی موجم کبیر میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک نہائیت تاریخی موقع پر موجود تھے چونکہ آپ نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا اور اسو ہی حجت الویدہ کہتے ہیں اور وہ موقع بڑا منفرد تھا جب میدانِ عرفات میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گرتے تھے ویسے تو جب بھی عرفات کا دن ہوتا ہے اور میدانِ عرفات ہوتا ہے تو آج بھی وہاں رحمتوں کے میلے لگے ہوتے ہیں مگر جب خود رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ تعالی باہا بے اہلِ عرفاتا فرما آج ربِ ذُل جلال نے اہلِ عرفات پر فخر کیا ہے اللہ نے فخر کیا ہے اہلِ عرفات پر فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو دکھا دکھا کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم ورک آپ کی جماعتِ صحابہ اتنے بڑی جماعت جس میں تقوی پارسائی جود و سخاہ شرم و حیاء شجاعت علم مختلف قسم کے رنگ نظر آ رہے تھے اور پھر اس وقت احرام کی حالت میں تھے اور اس وقت خاص موقع تھا تو میری آقا علیہ السلام نے فرما آج ربِ ذُل جلال اہلِ عرفات پر فخر کر رہا ہے اور ساتھ فرمایا باہا بے اہلِ عرفات عام و باہا بے عمر خاصا فرما ویسے تو سارے اہلِ عرفات پر یہ رب نے فخر کیا ہے مگر ان میں سے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پر خصوصی طور پر فخر فرمایا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ان اصحاب میں سے کسی موقع پر کسی کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا اور کسی موقع پر کسی کو زیادہ اٹھا کر کیا گیا اس تاریخی موقع پر سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں جو اس وقت کی صورتحال تھی اس پر لوگوں کو متعلق کیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میرے رب کا اس وقت حکم کیا ہے اور رب کی اس وقت کی خصوصی شان کیا ہے کہ وہ اہلِ عرفہ کی اوپر اللہ فخر کر رہا ہے فخر سب پہ کر رہا ہے امونی طور پر لیکن خصوصی طور پر ربِ ذوالجلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فخر فرما رہا ہے